لوگ صبح میں نیتا بپکش سشمہ سفرات سمیت کئی پارٹیوں کی بندشوں سے اوپر اٹھ کر سبھی پارٹیوں کی محلہ سانسدوں نے مانگ یہ کی کہ بلاتکار کی سزا فانسی ہو دیش میں بلاتکار کے ماندے جس طریقے سے بڑھ رہے ہیں اس سے یہ سوچ بننے لگی ہے کہ بلاتکاریوں کی دل میں موجودہ خانون کا خوف یا تو ہے نہیں یا پھر بہت ہی کم ہے تو ایسے میں بڑھتے بلاتکار ماندوں کو دیکھتے ہوئے کیا بلاتکار کی سزا فانسی کرنے کا وقت آ چکا ہے تو آئیے آج اسی پر بات چیت آگے بڑھائیں دلی میں چلتی بس میں ہوئے بلاتکار کے ماملے نے سموچے دیش کو جھکچور دیا ہے بلاتکاریوں کو فانسی دینے کی مانگ زور پکڑنے لگی ہے کیونکہ مانا جانے لگا ہے کہ موجودہ قانون اور سزا دلانے کی پرکڑیا بلاتکاریوں کے حاصلے نہیں توٹھا رہی ہے دوہزار گیارہ کے آنکھڑوں کے مطابق اکیلے ڈلی میں ہی چار سو تریپن ماملے سامنے آئے ممبئی میں دو سو اکیس بھوپال میں سو بینگلورو میں ستانوے چننائی میں چھہتر اور کولکتہ میں ریپ کے چھہالس ماملے درج ہوئے بڑھتے ماملوں کی وجہ سے ہی سنسد میں ریپ کی سزا فانسی کرنے کی مانگوٹ رہی ہے بہت بار میں نے اس طرح کے کرکیوں کے لیے کہا ہے کہ ایسے لوگوں کو فانسی کی سزا ہونی چاہیے اس طرح کی گھٹنا کی شکار مہلا نہ زندہ میں رہی نہ مرے میں رہی دیش کو سند کر دینے والے اس ریپ کیس میں ہوش میں آنے کے باوجو پیڑت کہرے صدمے میں ہیں خبروں کے مطابق ڈاکٹروں کو اس کی آتھ کا کچھ حصہ تک نکالنا پڑا ہے ایسا ہی ایک کیس 27 نومبر 1973 میں ممبئی کے K.E.M. اسپتال میں ہوا وہاں نرس آرونہ سے صفائی کرمچاری نے ریپ کیا آروپی کو 7 سال کی ادھکتم سزا ملی سزا کاٹ کر وہ رہاب ہی ہو گیا لیکن 18 سال سے کوہ میں پڑی آرونہ نہ جیتی ہے نہ مرتی ہے 2003 میں دلی کے شانتی مکند اسپتال ریپ کیس میں آروپی بھورا کو 10 سال کی سزا ملی جبکہ پیڑت کی ایک آگ کی روشنی ہمیشہ کے لیے چلی دی ظاہر ہے آروپی کچھ سال جیل میں بتا کر آزاد ہو جاتے ہیں جبکہ پیڑت زندگی بھر تل تل کر مرتی ہیں اسی لیے پوچھا جا رہا ہے کہ بلاتکار کی سزا فانسی کیوں نہیں کر دی جائے اتنی سجا دینی چاہیے اس آدمی کو ساجنک طور پر تاکہ اسے دکھائی دے اور آئندہ کوئی نہ کر دی جو اس قسم کی وارداتیں کرتے ہیں تو اس قسم کے ایلیمنٹس ہیں تو ان کے خلاف کافی سخت سے سخت کاروائی کرنے کی ضرورت ہے ایسے سزا کے ادھارن دینے چاہیے کہ باقیوں کے دل میں خوف پیدا ہو حالانکہ ایک سچائی یہ بھی ہے کہ دیش کو جب جب کسی بڑے ماملے نے جھکچورا ہے تب تب پانسی کی سزا کی مانگ اٹھی ہے لہٰذا سوال یہ ہے کہ کیا سلسط اس بار کوئی سخت قانون بنائے گی کرشنی محمد شاہ زی نیوز دلی جی تو اب سوال یہ کہ کیا بلاتکار کی سزا فاسی ہو جانی چاہیے یا پھر سزا کوئی دوسری ملنی چاہیے اسی مسئلے پر ہمارے ساتھ باتشیت کے لئے تین خاص مہمان موجود ہیں فلم اٹریز دویہ دتا ہمارے ساتھ ہیں جن سے ہم جانیں گے کیوں مانگ کی جا رہی ہے کہ بلاتکار کے بوشیوں کو فاسی کی سزا ملے دے وہ آپ کا بہت بہت سفاغت ہے ساتھی ہمارے ساتھ ادیوک پتی روزن کھمباتا بھی ہیں جن سے ہم جانیں گے کہ گھر سے باہر نکلنے والی محلاؤں کو کن کن مشکلوں سے گزرنا پڑتا ہے اور اس کا علاج کیا ہے بہت بہت سفاغت ہے روزن آپ کا بھی اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سپرم کورٹ کی ورشت وکیل برنالی بسا جن سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے موجودہ خانونی پرافدھانوں کی وجہ سے زیادہ تر معاملوں میں کیوں آروپیوں کو سخت سزا نہیں مل پاتی برنالی آپ کا بھی بہت بہت سواگت ہے اپنے تینوں خاص مہمانوں کے پاس میں چلوں گی لیکن اس بیچ بری خبر درشکوں کو بتا دیں ڈلی گینگ ریپ کے چاروں آروپیوں کے خلاف ڈلی پولس نے ہتیا کی کوشش کا معاملہ بھی درج کیا ہے جی ہاں چاروں آروپی جو اس وقت پولس کی گرفت میں ہیں ان چاروں کے خلاف ڈلی پولس نے ہتیا کی کوشش کا معاملہ بھی درج کیا ہے اور جانکاری کے لئے ہم سیدھے رکھ کر سکتے ہیں زینیوں سمباد آتا ہے جتیندر شرمہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جتیندر کیا دھارائے لگائی گئی ہیں لیکن امانہ آپ سے پہلے ان تین ساروں آروپیوں کے اوپر چھے آروپی ہیں ٹوٹوں ان کے اوپر اب تک صرف اپہران اور گینگریپ کی دھارا لگائی گئی تھی ساتھ کی روپی کی دھارا لگائی گئی تھی لیکن جتین سے گھٹنا پہ انجام دینے کے بعد چلتی بس سے دونوں کو بس سے پھینک دیا تھا جس کا لڑکی کی حالت کافی کمدیر ہے ابھی بھی اس کا علاج چل رہا ہے اس کے بعد دھارا تین سو ساتھ جو کی ہتیا کی کوشش کی دھارا ہوتی ہیں وہ دھارا بھی ساتھ پہ جوڑ دی گئی ہیں یعنی ساتھ ساتھ کینگریپ اور چوپاک کی جو دھارا جوڑی گئی تھی اس کے ساتھ ہی ہتیا کی کوشش کا محضہ بھی ان چاروں کے پر ترسی ہو گیا ہے